اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس سے گھر میں کون کون سی مصیبتیں اور پریشانی آتی ہیں اور کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اشارت فرمایا؟ اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کو سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو آج بہت سے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے ان کے رسک میں برکت نہیں رہی ان کے گھر پر کسی نے جادو ٹونا کروا دیا ہے اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج بغیرہ ڈھونٹے رہتے ہیں طرح طرح کے وظیفے کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا دوستو یاد رہے کہ سب سے بڑا علاج اور وظیفہ یہی ہے کہ ہم اپنے روز مرا کے سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں اگر ہم ایسا کرنا شروع کریں گے تو ہماری ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور جلتا ہے جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے ایسے گھر میں پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور ایسے گھر میں پھر کوئی بھی پریشانی نہیں آتی تو آئیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا میز اور کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے اور اس سے گھر میں کون کون سی پریشانی آتی ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق سے برکت ختم ہوتی ہے بلکہ اس طرح کھانا کھانے سے انسانی صحت کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے دوستو آج کل آپ سب نے یہی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ڈائننگ ٹیبل اور بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس لحاظ سے یہ طریقہ سنت کے مطابق بھی نہیں ہوتا اور صحت کے حساب سے بھی نقصان دے ثابت ہوتا ہے یاد رہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دستر خان بچا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بستر پر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اور اگر ہم اسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے ہمارے رسٹ سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے اور یہی نہیں کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر تکیہ کا سہارا لے کر یا پھر لیڑ کر کھانا کھاتے ہیں یاد رکھیں کہ اس طرح سے کھانا کھانا اور زیادہ غلط ہو سکتا ہے اور اس سے صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے آج کل بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں ایسے کھانا کھانے سے کھانے کا صحیح طرح سے ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسے میں کھانا صحیح طریقے سے چبا کر کھایا جاتا ہے اس لیے پھر اس طرح سے کھایا ہوا کھانا جسم کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ترمیزی شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دسترخان بچھا کر ہی کھانا کھایا کرتے تھے آپ نے کبھی بھی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا ایسے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخان بچھا کر ہی کھانا کھائیں اور ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مل جل کر کھانا کھائیں ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے رزق سے برکت ختم ہو چکی ہے یا رسول اللہ میں کیا کروں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے جاتا اور سب لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہیں انہوں نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے میرے گھر میں کھانا چار پائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو اس سے تمہارے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی دوستو اب آپ کو ہم سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے حوالے سے آج کی سائنس ہمیں کیا کہتی ہے تو دوستو یاد رکھیں کہ سائنس کبھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ آج کل زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ روئی توانائی کے بہاو کو روکتی ہے یعنی کہ ایسا بستر انسانی جسم سے لیول کی انرجی کو باہر نکلنے نہیں دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا نظام انہزام خراب ہونے لگتا ہے جس سے انسان کو گیس اور پیٹ در جیسی شکایت رہنے لگتی ہے اس لیے جہاں تک کوشش ہو سکے آپ کھانا زمین پر بیٹھ کر ہی کھائیں اور دسترخان بچھا کر کھائیں اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں بہت سے لوگ تو اکثر جلباسی کے چکر میں کھانا کھڑے کھڑے ہی کھا لیتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر بھی انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے اس سے انسان کی صحت پر صحیح اثر نہیں پڑتا ہے جس سے انسان کو طرح طرح کی مشکلات پیش آنے لگتی ہیں اس لیے یاد رکھیں کہ کھانا ہمیشہ نیچے بیٹھ کر آہستہ آہستہ اور اچھے طریقے سے چبا کر ہی کھانا چاہیے کیونکہ اس طرح سے کھایا گیا کھانا ہی انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے دوستو یاد رکھیں کہ بینہ وجہ کے آپ کبھی بھی کھانا بستر پر بیٹھ کر یا میز اور کرسی پر بیٹھ کر نہ کھائیں اس طرح کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کا طریقہ بتایا ہے ویسے ہی ہمیں کھانا کھانا چاہیے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے اور کھانا کھانے کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھانے لگے تو اس سے پہلے کہ آپ کھانا کھائیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیں صرف ایک ہی ہاتھ یا انگلیاں نہ دھولیں بلکہ دونوں ہاتھ اچھی طرح دھولیں صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوتی یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے لگتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے تھے اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے یا پھر رمال سے صاف نہیں کرتے تھے لیکن جب آپ کھانا کھا لیتے تھے تو اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ دھولیتے تھے اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو تولیے یا پھر کسی رمال سے اچھی طرح صاف کر لیتے تھے وہ اس لیے تاکہ ہاتھوں میں کھانے کا اثر باقی نہ رہے اس لیے کھانا کھانے سے پہلے آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیں بگر اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے یا کسی رومال وغیرہ سے صاف نہ کریں بلکہ کھانا کھانے کے بعد جب بھی آپ ہاتھ دھویں تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے کسی رومال یا تولیے وغیرہ سے صاف کر لیں تاکہ کھانے کا اثر آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہے اس کے علاوہ دوستو جب بھی آپ کھانا کھانے لگیں تو پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں یعنی کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں اور بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ دوسروں کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اور وہ سب بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیں اور اگر آپ کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر آپ کو جب بھی یاد آ جائے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں نے کھانا کھانے کے شروع میں اور آخر میں تیرا نام لیا ہے اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال لکھیں کہ کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا کبھی نہ کھائیں کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے اس لیے اس سے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے اور اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو اس وقت آپ اپنا بایا پاؤں بچھا دیں اور دایا پاؤں کھڑا کر دیں اگر کوئی بھاری بھر کم بدن یا کسی میں بہت زیادہ کمزوری ہے اور وہ اس طرح سے بیٹھ کر نہیں کھا سکتا تو پھر آلتی پالتی مار کر بیٹھنے میں بھی کوئی حرچ نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو بہت زیادہ گرن کھانا نہ کھائیں اور نہ ہی کبھی کھانے کو سونگیں اور نہ ہی پھوک مار کر کھانے کو تھنڈا کریں کیونکہ یہ سب کام بھی خلاف عدب میں آتے ہیں اور اس سے بھی آپ کے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اگر ہو سکے تو آپ کھانے کی شروعات نمک کے ساتھ کریں اور کھانے کو ختم بھی نمک کے ساتھ ہی کریں ایسا کرنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمک میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے دوستو ایک بات کا دھیان اور بھی رکھیں کہ کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے اور کھانا لیتے وقت آپ اتنا ہی کھانا لیں جتنی کہ آپ کو ضرورت ہے زیادہ کھانا لے کر آپ کھانے کو بیکار اور زائع کر دیں گے ایسا کرنے سے بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ جب بھی کھانا کھائیں تو تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھائیں یعنی کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں یہ عمل بھی آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ باکس پہ کومنٹ کر کے اپنی آرہ سے بھی آگا کریں اور بیل آئیکون کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتا چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ